کسطوربہ گاندھی آواز سے ودھیالے میں رہ رہی چھاترہ کی بگڑی حالت زل اسپتال میں بھڑتی دیر رات اسپتال میں پہنچے پریجن ماملہ بیتی راتری کا ہے جہاں کسطوربہ گاندھی آواز سے ودھیالے دب رہی ہوسٹل میں رہ رہی چھاترہ کی دیر رات اچانک طبیعت بگڑ گئی جس کو آنن فانن میں فروزباد ٹراما سینٹر میں بھڑتی کر آیا گیا وہی دیر رات اسپتال میں پہنچے پریجنوں نے بتایا کہ پچھلے ماں سے ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی تب سے چھاترہ کا لگتار اپچا چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ رات میں اسپتال میں ہوسٹل اور سکول پرشاسن سے کوئی بھی سٹاپ اس چھاترہ کے ساتھ موجود نہیں تھا ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہوسٹل میں رہنے والے چھاتر چھاترہوں کی سرشتہ کی ذمہ داری کس کی ہے وہیں آر سی ایس وارڈ میں تینات سٹاپ نرس نے بتایا کہ چھاترہ اب ٹھیک ہے اسے ضروری پراتمک اپچار دیا جا رہا ہے جس سے اس کی حالت میں پہلے سے صدار ہے فروزباد سے ساہل خام کی ریکورٹ آپ کو بڑا میں کسر ایک بچ بچی آئی ہے کیا نام ہے اس کا اور کس طرح کی استیتھی اپنے بارڈ میں ہے اس بچی کے اس شیوانی نام ہے اس بچی کا جو ہمارے پاس آئی تھی جس کو پیٹ میں درک تھا جس کی کمپلینٹ تھی اور اس کو اُلٹی بھی ہو رہی تھی کیونکہ میں نے دے گا ٹیٹمنٹ آدھا ہو کے آدھا آدھا میں نے اپنی طرف سے کر دیا کون سے سکول کی چھاترہ تھی اور کون لے کر اس کو یہاں پر آیا کیونکہ میں نے اس کو پیٹ میں درک ہوا اور اُلٹی ہوئی کیونکہ میں نے اس کی بیٹر ہے وہاں سے ٹیٹمنٹ آدھا ہو گیا آدھا ادھا کیا گیا تو بیٹر بچی ہے اس طرح کی نگرانی رکھی آئی ہے اس پتال پرتاسندھا پرتاسندھا ہے جو دی جا رہی ہے وہ تو صحیح دی جا رہی ہے اس کے ساتھ جو ٹیچرز اگر آئے تھے وہ اب اس ٹیم یہاں پر موقع ایک ٹیچر دی سمبیتا کی اور ایک سر بھی تھے کیا وہ ہے اس طرح یہاں پر نہیں وہ اس طرح نہیں وہ مجھ سے بول گئی ہے کہ تھوڑا میڈن دھیان لکھ لی گا تو میں نے بھی کہہ